رمضان المبارک میں ہم رمضان کی رات کو بیس رکات تراوی پڑھتے ہیں بیس رکات تراوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے خلفہ راشدین نے پڑھی ہے صحابہ کرام نے پڑھی ہے آئمہ فقہہ آئمہ اربانے اور چودہ سو سال سے حرمین میں بیس رکات تراوی چل رہی ہے اور بیس رکات تراوی پر ذراقلی دلیل سمجھیں اور یہ حدیث دین میں رکھ لیں اب بات اچھی طرح سمجھنا ہم روزانہ جو فرض رکات پڑھتے ہیں پانچ نمازیں فرض ہیں اور پانچ نمازوں میں جو فرض ہمارے رکات ہیں وہ بیس بنتی ہیں نمبر ایک فجر کی دو رکات زہر کی چار رکات عصر کی چار رکات مغرب کے تین رکات عشاء کے چار فرض اور عشاء کے تین بہتر کتنی ہوگئیں بیس گنتی کر لو فجر کی دو رکات زہر کی چار چار اور دو چھے عصر کی چار چھے اور چار دس مغرب کی تین دس اور تین دیرہ عشاء کی چار تیرہ اور چار سترہ اور پھر تین وطر سترہ اور تین بیس یہ میں وضاحت کرتا رہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں اشکال نہ ہے کہ وطر تو واجب ہے اور آپ نے فرض کیسے کہہ دیا وطر اور فرض میں واجب اور فرض میں فرق یہ ہے کہ فرض کا منکر کافر ہوتا ہے اور واجب کا منکر کافر نہیں ہوتا فاسق ہوتا ہے اور دونوں میں اتحاد کیا ہے کہ فرض کا ادا کرنا بھی ضروری ہے اور واجب کا ادا کرنا بھی ضروری ہے روزانہ ہم پانچ نمازیں پڑھتے ہیں تو عشاء کے چار فرض اور تین وطر بھی پڑھتے ہیں اب اگر آپ لوگ سفر کریں تو سفر کے اندر فجر کے دو فرض زہر کے دو فرض حصر کے دو فرض مغرب کے تین فرض اور عشاء کے دو فرض اور تین وطر وطر چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے پتا چلا کہ فرض کی طرح ہے اللہ نہ کرے اگر کسی آدمی کی ایک دن کی پانچ نمازیں فوت ہو گئی تو جب قضا کرے گا تو فجر کے دو فرض زہر کے چار فرض عصر کے چار فرض مغرب کے تین فرض اور عشاء کے چار فرض اور تین وطر اگر کسی آدمی کے بزرگ تھے اور وہ نمازیں نہیں پڑھ سکے بہت ساری رفوت ہو گئے اور کوئی آدمی اپنے والد کی نمازوں کا فدیہ ادا کرنا چاہے تو ایک نماز کا فدیہ ایک صدقات الفطر کے برابر ہے ایک صدقات الفطر کے برابر ہے روزانہ جو آپ فدیہ دیں گے وہ پانچ نہیں دیں گے وہ چھے دیں گے ایک فجر کا ایک زہر کا ایک آسر کا ایک مغرب کا ایک عشاء کے فرضوں کا اور عشاء کے وطروں کا الگ دیں گے تو معلوم ہوا یہ عشاء کے وطر فرض کی طرح ہے اب بتائیں جو روزانہ عمرقات فرض پڑھتے ہیں وہ کتنی بن گئی بیس بن گئی بیس نمبر دو حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن اللہ سب سے پہلے مسلمان کی نماز کا حساب کریں گے اگر نماز ٹھیک تو کامیاب اگر نماز میں نماز ٹھیک نہیں ہے تو یہ بندہ نکام ہوگا اور سب سے پہلے فرائض اگر مسلمان کے فرض میں کمی ہوئی اس کے نوافل دیکھیں گے اور اگر نوافل مل گئے تو نوافل کے ذریعے فرض کی کمی کو پورا کر دیے جائے گا نمبر تین جو ابھی میں نے حدیث پاک تلاوت کی ہے رمضان کا نفل غیر رمضان کے فرض کے برابر ہے اب دیکھیں رمضان میں اضافی نفل کون سے ہیں تحجت غیر رمضان میں بھی ہے اور رمضان میں بھی ہے رمضان کے اضافی نوافل کون سے ہیں اشراق رمضان میں بھی غیر رمضان میں بھی ابوابین رمضان میں بھی غیر رمضان میں بھی چاشت رمضان میں بھی غیر رمضان میں بھی صلاح و تصویر رمضان میں بھی غیر رمضان میں بھی تحجد رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی اضافی عبادت کونسی ہے تراوی جو غیر رمضان میں نہیں اور رمضان میں ہے اب تراوی کتنی پڑھیں گے فرضوں کی کمی پوری کرنے کے لیے یہ نوافل ادا کریں گے یہ وہ نفل ہے جو پڑھنے میں نفل ہے اور عجر میں فرض کی طرح ہے اس سے فرائض کی کمی جلدی پوری ہو جاتی ہے تو جو روزانہ بیس رکعت فرض پڑتے ہیں ان کو اس کی کمی پوری کرنے کے لیے رمضان میں اضافی نوافل وہ بیس چاہیے اور جو روزانہ آٹھ فرض پڑتے ہیں ان کو اضافی رمضان میں آٹھ رفل چاہیے ہم چونکہ فرض رکعتیں بیس پڑتے ہیں اس لیے رمضان میں اضافی نوافل جنہیں تراوی کہتے ہیں وہ بیس ہی پڑتے ہیں تو رمضان میں اضافی کتنی چاہیے آٹھ چاہیے بیس چاہیے کیوں کچھ دلیل یاد بھی کرا کیوں اس لیے کہ ان سے فرضوں کی کمی پوری ہو نہیں ہے اور فرض رکھتے روزانہ بیس ہے تو تراوی کتنی چاہیے جو آٹھ فرض پڑتے ہیں وہ آٹھ پڑھ لیا کریں اور جو بیس فرض پڑھتے ہیں وہ تراوی بھی بیس پڑھ لیا کریں